لینے دیجئے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ ریال ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھنے کو کہوں گا تو اٹھ جائیں گی میں کہوں گا بیٹھنے کو کہوں گی تو بیٹھ جاؤں گی میں اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی لیکن اس سے بھی بری بات ایک اور بھی ہو سکتی ہے ایک تو آپ نے تو کہا وہ ایسا کری نہیں سکتی زیادہ ایک انسان ایک حد تک ہی مشین کی طرح ایکٹ کر سکتا اول تو یہ پوسیبل ہے نہیں چلی ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے پوسیبل ہے وہ کوئی بہت ہی رابعہ بس رہی یا کوئی بہت ہی ایکسٹرارڈری شخصیت کی ہے کہ اس نے وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیا آپ کے کہے پہ لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ اٹھنا بیٹھنا کر لیتی تو اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے یہ تو میں سے مانگی نہیں رہا تھا ہم ہیئر کم سواب ہے ابھی آپ نے یہ جو ون ملین روپے کی آفر کی ہے یہ یہی پر آگئی ہے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائٹ سے ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہ کیا ہے میرے پاس ایک بہت ہی بٹر جو ہے وہ طلاق کا کیس آیا اور اس کے اندر جو ہیں وہ ساری سسرال انوالف تھے جو ہزبن تھے وہ گھر کے بڑے تھے ماں بیوہ تھیں ماں جو ہیں وہ چھوڑ نہیں رہی تھیں بیوی کو وہ ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تھی ان کو صرف ایک ہی یہی تھا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پوری کی پوری ریسیپی تیار ہے وہ کھیر پکنے والی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ہے جیسے کہ محمد علیہ ابھی آپ نے کہا کہ جب ان دونوں سے الگ لگ ملا جائے یہ دونوں بڑے سنسبل لگتے ہیں جب ان دونوں کے ساتھ جب بات کی جاتی ہر ایک آٹھ آٹھ ہانسوں کے ساتھ رو کہ یہ کہتا کہ میں تو اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن دوسرا نہیں مان رہا صحیح اچھا ہم نے ان کے ہزبن سے پوچھا کیونکہ ہزبن کی طرف سے زیادہ irresponsibility آ رہی تھی وہ نہیں دے پا رہے تھے وائف کو وہ والا مقام جو وہ مانگتی تھی تو وہ ہزبن نے ہمیں جو پڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد جو بات اس نے کہی تو جس کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ گئے تھے ہمیں سمجھ آ گیا تھے ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے جب ہم نے ان کے ساری وہ شکایتیں الٹی سی دی وغیرہ کو کر دیا اور بعد میں بات یہ نکلی کہ he was very much in love with his wife اور ان کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس میری ماں کو خوش کر دو نا وہ جو میری ماں کی انسیکیورٹیز ہیں صحیح کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا اب یہ تو اس بیچاری کے میرے خالی تعویزوں اور وہ منتروں کے ساتھ بھی بس میں نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ذمہ داری اور آپ کو میں بتا ہوں ہم پھر اٹھ گئے اور اللہ ماف کرے پھر ان لوگوں کی بہت یعنی خراب ہوئی الگ وہ ہو نہیں سکے بچے ان کے تھے اور ان کے بھی الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں صحیح اتنی اگر کوئی نفرت اور وہ ہوتی تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت دیر پہلے انڈ کر دینا چاہیے تھے کہ اگر ان حزبن کی یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری والدہ کی بھی انسکیورٹی کو دور کرے بلکہ وہ یہ ہو کہ یہ ایک ویلیو ایڈیڈ چیز ہے کہ یہ اگر میرے لیے کرے تو میں ان کی والدہ کیلئے کچھ کر سکتا ہوں تو وہ پھر بات جو لیگل ابلیگیشنز ایکسپیکٹیشنز اس سے نہیں جاتی بلکہ وہ ایک مورل ایکسرا مائل ہے جو میہ بیوی ایک دوسرے کو لیٹھتے جو ان کو لینا چاہیے لیکن اس کو اپشنل رکھئے نا اگر فرض کریں وہ نہیں کر پاتی کیونکہ ہمیں پتہ انسکیورٹیز تو خود بقادہ ایک مرض ہے نا اگر فرض کر وہ بیچاری یہ والین ہونی نہیں کر پاتی اٹلیس اس کی شادی پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے بالکل یہی میں کہ ایکسپیکٹیشنز اگر آپ نے یہ ایکسپیکٹ کر لیا نا کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ میری والدہ کے کھلے گی تو پھر ایکسپیکٹیشنز جب ٹوٹے گی تو آپ کی جو ایک مصنوعی ایگو ہے وہ ہرڈ ہوگی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں کرتی ہے لیکن کر دیتی ہے then let me see کہ how can I do better than that for her اچھا یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں نا ایک تو عرف کلچرل ہمارا جو ایک وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں دیکھیں ایسٹن مائنڈ سیٹ آپ جو مرضی کر لیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے جن مردوں کا ایسٹن مائنڈ سیٹ ہے ایسٹن اور ویسٹن مائنڈ سیٹ یہ دو ٹرمنالوجیز کوٹ لینگویج میں بھی ہوتی ہیں یعنی ایسٹن مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرے گھر والوں کو پوچھے یہیں رہے مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں وغیرہ 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 ویسٹن مائنڈ سیٹ تھوڑا انڈیپینڈنس والا وہ اس طرف چلے جاتے ہیں تو اسلام کی بات کریں تو بڑے کلیر کٹ جو ہے وہ احکامات ہیں کہ ساس سسر جو ہے ان کا نہیں ہے فرض ان کو ان کی دیکھ بال ان کی خدمت کرنا خاتون پہ لیکن کلچرل ہی ہم دیکھتے ہیں تو بہت سینسٹیوٹیز ہیں اس حوالے سے مرد بھی بہت سینسٹیو ہے اور اس کی ماں بھی بہت سینسٹیو ہے اس کا باپ بھی بہت سینسٹیو ہے تو where to strike the balance کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے جتنا میں نے دیکھا ہے ریجیڈیٹی بہت ہے یعنی وہ جو سیکھ لیا ہے انہوں نے اس سے وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی میڈل پاتھ پہ آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے دیکھئے یہ جو اپنے بات کینے بڑی اہم بات کے ہی ہے میں کلچرل ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں میری بیٹی پیدا ہوئی پھر میرا بیٹا پیدا ہوا دونوں میں تقریباً کوئی تین سال کا فرق ہے مجھے لوگوں کے دعائیں بھی یاد ہیں اور میں احران ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے پیدا ہونے اور بیٹے کے پیدا ہونے لوگوں کے دعائیں بھی ایک جیسی تھی میری بیٹی اللہ اس کا نصیب اچھا کرے بیٹے کے بارے کس نے کہا اللہ نصی کی ہوئی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی مظلوم سی چیز ہے کہ لکھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اچھی ہو گئی پھر جو دین میں نے سیکھا ہے مجھے تو کمزورور کا تصور نظر نہیں آیا اس میں تو ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اور کلچر کا ریلیشنشپ یہ بنا دیا ہے کہ کلچر کا فریم ہے جس کے اندر دین کو کہیں کہیں فٹ کر رہے ہیں جہاں سے اچھا لگتا ہے اور جب سب کو یہ اچھا لگ رہا ہو تو پھر ہر آدمی اپنا رائٹ کلیم کرے گا تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کلچر میں بن گیا ہے کہ نئی والدین جو ہیں ان کی خدمت بیوی نے ضرور کرنی ہی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی فطرت کے طرح واپس ہیں میری اپنے ایک سائنگ ہے کہ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزائیہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور جس انسان کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے یہ بہت ب� یہ سسٹم شروع سے یہاں ہوتا ہے اب رب کا نظام یہ ہے کہ بھائی آپ میاں بیوی ہیں آپ کے سرٹن حقوق ہیں آپ کے سرٹن فرائز ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں اس کے بعد کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں ایز این آپشن مورلی آپ کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے دین میں انکریج آپ کو کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہزبنڈ کے والدین کی بلوک آفٹر کریں اپنے جو آپ نے کرنے ہیں یہ میرا جسم میری مرضی اور طبقہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو اور میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طر ہزبنڈ جاتی ہیں اور پورے بس کو آپ چاہ سرب کر سکتی ہیں تو آپ اپنی ساس کو کیوں نہیں کر سکتی ہیں اپنی اسلامی لیگل کوشن ہم ریزنگ ام ریزنگ ام مورل کوشن جو ہر روز کی زندگی کے لیے ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہزبنڈ کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر کر رہی ہے تو ایکسٹرا مائل ہے اگر نہ کر رہی ہے تو اس کی رسپونسبلیٹی نہیں ہے اس کا ایک ہی سلوشن اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے مرضی اس کا سلوشن ہی یہ ہے میں تو اس چیز پر بڑا قائل ہوں کہ دیکھیں آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے ہمارے سکول کے زمانے میں خواتین کے لیے ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ہوم اکنومکس کا کہ جس میں ان کو بتایا جاتا تھا امورِ گھرداری and so forth which I think was brilliant اس کو اگر ری ڈیزائن کیا جائے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی کہ شادی کا دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ I believe سعودی عرب کے کچھ علاقوں کے ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ طلا پاک کی شراب بتیس پرسنٹ تھی لیکن اب شادی سے پہلے انکرج کیا گا کہ آپ ایک کورس کر لیں پتہ کر لیں سیکلوچکلی ایک دوسرے کو کیسے سمجھے گا ہے اور پرسنٹ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سکول کے ایجوکیشن ہے اس میں یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک آئیڈیل ہزبنڈ what does it take for you to become an آئیڈیل ہزبنڈ and what does it take for you to become an آئیڈیل وائف یہ چیزیں پہلے کلیر ہوں پھر شادی کریں تا بڑی انڈیورنگ چیز ہوگی یہ آئنٹی جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں مرد کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ٹھیک ہے اسلام نے فرض نہیں کیا اس پہ خدمت لیکن مرد اس کے کاؤنٹر میں کیونکہ میں نے بات تو نہیں کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ سوچیں کیا بیٹھتی ہے جب ہماری وائی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہمارے وہاں بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چلو ٹولرنٹس دکھاتے ہیں تو اس پہ میرا خیال عورتوں کی سائٹ پہ بھی ریجی ڈیٹی ہے اگر مردوں کی سائٹ پہ ہے یہ والی بات کہنا کہ ہماری وائف ہماری والدہ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتی یہ تو آپ راہ گزرتے کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں اس کی اجازت دے سکتے آپ سائے کے بارے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے کچھ آ کے شوہر کی والدہ کے بارے میں تو میرا یہ خیال لگی کہ یہ ذرا تھوڑا ساپ نے ایکسٹریم کیس پیش کیا ہے اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے کیونکہ اس کی تو ہم میں سے کوئی بھی اجازت نہیں دے گا ذرا اس سے پیچھے پیچھے آ جائیے جہاں پہ ہم دوبارہ برادر کیسر کی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن والی بات پہ آ جاتے ہیں والدہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور شوہر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے یہ پرابلم ہے ایک تو ہیومینٹی کے دائرے کے اندر رکھیں دوسرے اس سوچ کو بھی ساتھ رکھیں کہ یہ اس کی بنیادی اور فارمو ذمہ داری نہیں ہے اس کی بنیادی اور فارمو ذمہ داری اس کا ہزبن اور اس کے بچے ہی ہیں کہ شی نیڈس ٹو بی نائیس شی نیڈس ٹو بی اویلیبل ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں ذرا لوئر کرنی پڑیں گے ایکسپیکٹیشن ہم ان کو اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں لوئر نہیں ہوتی ہے بھی محمد علیہ آپ نے ایک بات کہی کہ ویسٹرن اور ویسٹرن جب پرسپیکٹیو ہے ان میں ڈیفرنس ہے ایسا نہیں ہے میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤ کچھ میرا ایسے بھی کاؤنسلنگ کے کیسز سے رابطہ رہا ہے جو نون مسلم بھی تھے اور ویسٹ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے یعنی مسلمان بھی نہیں تھے اور اس میں بھی تھے آپ کو عجیب بات بتاؤ کہ وہاں کے بھی ساسیں ایسی بیہیو کرتی ہیں اب بلیف کریں وہ اتنی ہسی آتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیمن سے کیا کر کے آئی ہے اس نے میرے بیٹے کو فلاہ کھلا دیا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا تاویز ڈال دی ہے اور میں کہتی تھی میں تو پہلے شاک میں ہی رہ گئی کہ یہ کانچی ساتھ ہے یعنی یہ ہیومن فینومن ہے کیونکہ وہ ٹک اپ وار تو ہو جاتی ہے نا جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں کو فکر پڑ جاتی ہے نا تو اسی طرح جب ماں کی تھوڑی سی بننے لگتی ہے بیوی کو فکر پڑ جاتی ہے اچھا سب میں ہوتا یہ کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے جو ایک خاتون کی حیثیت سے کیونکہ میں بہو بھی رہی ہوں اور ساس بھی ہوں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مرد کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہر جگہ پہ لائنیں ڈرو کرنی ہے ماں کو بھی کر کے دینی ہے بیوی کو بھی کر کے دینی ہے اور یہ لائنیں ڈرو کرنا آسان کام نہیں ہے یہ جو لائنیں ہیں نا لکیریں سیدھی کرنا یہ اتنا مشکل چکام ہے جس کے لیے ایک تو سب سے پہلے سنس آف رسپانسوبلیٹی چاہیے ہمارے ہاتھوں مرد کہتے ہیں میں کماؤں کہ تمہارے جب جگڑے نپٹاؤں یہ ہماری ایک منٹالیٹی ہے مرد اس کو سننے سبجھے کہ جب وہ لائنز لگائے گا تو جو لائن بیوی نے نہیں لگائی ہوئی ہے وہ نیچلی کہے گی ہے تو وہ ماں سے لے کے آئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی رسپانسوبلیٹی محسوس کرے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے نومالی تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیوی اور ماں خودی لڑ بڑھ کے خودی آپس میں سیٹ کر لیں گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لائنیں لگانے لگیا اور جیسا کہ آپ نے کہا تو اس کی لائنوں کو قبول کون کرے گا قویسن یہ آگیا نا آپ یہ مجھے بتائیے آپ اپنے گھر کے بڑے آپ اپنی اولاد کے لیے جو لائنیں لگاتے ہیں اس کو قبول کون کرتا ہے ٹھہر جائیے اس سے بھی پیچھے آجائیے تھوڑی سی اس طرف آجائیے ہم ریالیٹیز کی طرف آئیں آپ آفس میں جس آفس میں کام کرتے ہیں جن جن لوگوں کے آپ بوس ہیں ان کے لیے جب آپ لائنیں لگاتے ہیں تنخواہ لے کے بھی وہ آپ کی لائنیں قبول نہیں کرتے ہیں آپ کا اپنے ویجن پر یقین ہوتا ہے اپنی پوزیشن میں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے اور آپ کو کانسٹنٹ سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو میک دم ریالائز کہ یو ور دی بوس دیر ون ٹھنگ ایک تو پہلی بات ہے کہ بوس میں ہی ہوں ادھر جاؤ ادھا جاؤ میں پیار سے بولوں نخرے سے بولوں آرام سے بولوں بوس میں ہ ہوں ایک تو اپنی اپنی حصیت کو آپ نے منوانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں یہ آپ کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کی حصیت بوس کی ہے اور دوسری بات ہے آپ نے اپنا جو وزڈم ہے اور اس کے پر بھی دوسروں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میری بات صحیح بھی ہے اور یہ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت جسل جدو جہاد ہے اس کے لئے سف سے پہلے جو اپنی ذات کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اسی لئے آپ یہ دیکھئے کہ میاں بی بی کے جھگڑوں میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ فائزون ہنہ کے بعد جو ہے وہ ان کے خوابگاہوں میں الادہ کر دو در حقیقت یہاں پر یہ وہ چیز آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھال دو اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہیں کہ walk the talk یعنی مر جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی رسپیکٹ کو وہ کمانڈ بھی کرے گا یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی